موسیقی کیسی لگ رہی ماما؟ موسیقی تیار ہوئے گی ہو کہیں جا رہی ہو کیا؟ آپ پھر بھول گئی ماما پھر روزہ آنٹی کا فون آیا تھا وہ مجھے یہ کہہ رہی تھی کہ آج لڑکے والوں نے مجھے دیکھنے آنا ہے یاد ہے؟ آ جا رہی ہے؟ ہاں نا اور انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ ان کو میری شرد پہ منظور ہے کسی بیوکفی کی باتیں گرتی ہو تم؟ کونسے سسرال والے ہیں جو لڑکی کے ساتھ ساتھ اس کی ماں کو بھی رخصتی میں لے جائیں گے؟ ہاں تو ہر دفعہ لڑکی کے اوپر ہی کیوں فرض ہوتا ہے کہ وہ ہی رخصت ہو کے کسی اور کے گھر جائے؟ وہ بھی تمہارے گھر آ سکتا ہے نا؟ آئے رہے یا مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بیمار میں ہوں دورہ تمہیں پڑھ رہا ہے خامخے کی شرط لگا کے بیٹھ گئی ہو ماما دیکھیں جس طرح لڑکوں کا ماں باپ پر فرض ہوتا ہے نا ان کا خیال رکھنا اس طرح لڑکیوں کا بھی ہوتا ہے اور میں یہ فرض پورا کرنا چاہ رہی ہوں تو پلیز مجھے نبھانے دیں تمہیں رشتہ پسند ہے؟ اما ایک لڑکی کب تک اکیلی اس دنیا میں زندہ رہ سکتی ہے؟ حالات اپنے خراب ہو چکے ہیں کوئی نہ کوئی تو چاہیے ہی ہوتا ہے نا ساتھ زندگی گزارنے کیلئے میں بھی چاہتی ہوں میرے بھی پرابلمز کوئی بانٹے میرے ساتھ میری خوشیاں شیئر کرے مجھے سمجھے اپنے دکھ مجھ سے شیئر کرے یہی تو رول ہوتا ہے اس ماشے کا ہے نا؟ میری بیٹی اتنی پیاری ہے کہ جو سے دیکھے گا فوراں پسند کر لے گا لیکن لڑکا تمہارے قابل ہونا چاہیے میں مرنے سے پہلے تمہیں دولن بنے دیکھنا چاہتی جس کے ساتھ بھی ہو تم خوش رہو یہی دعائیں میری جب تمہارے بابا مجھے دیکھنے آئے تھے تو میں نے بھی لال رنگ کا جوڑا پہنا جیسے تم نے پہنا ہے اور دیکھو ہماری جوڑی بن گئی میرے لوگ ہیں میرے ماما اور میری پاپا دونوں آپ ہی ہیں اور آپ کافی ہیں اوکے میرے بابا کہاں رہ گیا ہے کی دیر ہوگی اب تک تو واپس آجانا چاہیے تھا مہمانوں سے پہلے آ جائیں ماما پلیس تھوڑی دیر کے لیے بابا کو بھول جائیں بہت سارے کام کرنا اور مجھے تو لگتا ہے آپ کو یاد نہیں تھا آپ نے کچھ بھی نہیں کیا ہوگا سارے کام وہ مجھے کرنے پڑے گئے میں دیکھتی ہوں موسیقی